السلام علیکم اسلوبا ناری رڈی آٹینے جو لیکنم بسے دہنے ہیں اس لیلیو ہے ہیو اور ہیز ہمیشہ پریزنٹ یعنی فی الحال میں استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ کسی چیز کی موجود کی تعلق یا ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں فیلحال میں واحد فائل غائب یعنی ہیشی ایٹ یا واحد اسم کے ساتھ ہیز استعمال کیا جاتا ہے جبکہ آئی وی یو دین وغیرہ کے ساتھ یعنی جمع اسم کے ساتھ ہیو استعمال ہوتا ہے جبکہ ہیڈ ہمیشہ فیلمازی میں استعمال کیا جاتا ہے اور فائل واحد اور جمع دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے جیسے ہیشی احمد آئی وی یو دین ہیڈ ای سوٹ راٹ اور ویل شیل ہمیشہ مستقبل میں استعمال کیا جاتے ہیں جیسے ہیشی احمد یو وی دین ویل ارشیل سوٹ راٹ اگر ہیو یا ہیس کے بعد نار لگاتے ہیں تو بھی فکرہ نفی کا بن جاتا ہے لیکن یعنی نیگٹیو بن جاتا ہے لیکن آج کل لنگویج میں فائل کے بعد دو ناٹ یا دز ناٹ لگا کر پھر ہیو استعمال کیا جاتا ہے یاد رکھیں دز کے بعد کبھی بھی ہیز استعمال نہیں ہوتا بلکہ ہیو ہی استعمال کرتے ہیں فیلمازی کے لیے دیڈ ناٹ کے بعد ہیو لگائیں اور مستقبل کے لیے ویل یا شیل کے بعد ناٹ لگائیں جیسے ہیز ناٹ ہیو ناٹ اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہیز انٹ ہیو انٹ ڈونٹ ڈز انٹ ڈیڈ 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 انٹ درست ہے ماضی کے لیے فکر کے شروع میں ڈیڈ اور پھر اندر ہیو لگائیں جبکہ مستقبل کے لیے ویل اور شیل کو فکر کے شروع میں لگائیں اور آخر میں سوالیاں نشان لگائیں جیسے ہیڈ ہیو ہیز دو ڈز ڈیڈ ہیو اور ایو ویل شیل